اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت گیاروی کے تیسرے سبق فردوس بری کے دوسری ویڈیو میں آپ نے امام کا استقبال ہے امید آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے حسین یہاں رونا حرام ہے پس اب آپ اب آنسو پہنچ ڈالو چلیں شروعات کرتے ہیں سبق نمبر تین فردوس بری حسین آسو کو پوچھ کر کہتا ہے زمرد یہی فردوس بری ہے زمرد کہتی ہے یہی حسین تم یہاں چلی آئے اور مجھے اس درد علم میں چھوڑ دیا یعنی وہ سوال کر رہا ہے زمرد سے کہ وہ اسے کیوں چھوڑ کر چلی آئی تھی زمرد کہتی ہے یہ تو میرے اختیار کی بات نہ تھی مجھے تو ایک اتفاقی شہادت نے یہاں پہنچایا ہے اب دیکھیں یہاں پر اتفاقی شہادت جو اس میں بیان کی جا رہی ہے تو اس کا یہاں پر ذکر آیا ہے مگر تمہارے زندگی باقی تھی اور ضروری تھا کہ اتنے مدارج و مراحل تیہ کر کے یہاں آؤ یعنی وہ اتفاقی شہادت میں موت کی موں میں چلی گئی تھی اور وہ جنت میں پہنچ گئی اور یہاں پر حسین جو ہے وہ موت سے پہلے ہی وہاں پر جا پہنچا کیا کہوں کہ ان دشواریوں سے مجھے اتنی اجازت ملی ہے کہ تمہیں اپنے پاس آنے کا راستہ اور طریقہ بتاؤں یعنی مدارج اور مراحل درجہ اور مرحلے کی جمع ہے مدارج اور مراحل حسین میرے تو ایسے عامال تھے کہ شاید مر کے بھی یہاں نہ پہل سکتا صرف تمہاری محبت تھی جو خضر طریقت بن کر لائی خضر طریقت طریقت کی راہ سمجھانے والا مراد صحیح رہنمہ کرنے والا یعنی جس نے صحیح رہنمائی کی اس نے اسے حسین کو زمرد کے پاس پہنچا دیا تھا زمرد کہتی ہے لیکن اگر تمہارے دل میں طلب صادق نہ ہوتی تو میں کیا کر سکتی تھی طلب صادق یعنی سچی طلب تو زمرد یہاں پر سوال کر رہی ہے حسین کیا جواب دیتا ہے مگر میں تو دل میں ٹھان چکا تھا کہ اس خبر کے پاس اور اس چٹان کے سامنے جس پر تمہارا پیارا نام کندہ ہے پڑے پڑے دم توڑ دوں گا یعنی یہ محبت جو ہے عشق مجازی میں حسین اپنے زندگی کو یہاں پر دعا پر لگانے پر طلا ہوا ہے زمرد جو کہ مر چکی ہے اس کی خبر کے پاس وہ مر جانا چاہتا ہے زمرد خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گے اب اندر چل کے آرام سے بیٹھوں اور دیکھو کہ خداوند جلو عالی نے تمہارے لئے کیسے کیسے سامنے راہت اور کیسی کیسی لزت فراہم کر رکھی ہے جلو عالی یعنی جلال اور اونچے مرتبے والا یعنی مراد اللہ تعالی نے وہاں پر کون کون سے کون کون سی لزت اور سامنے راہت حسین کیلئے وہاں پر میاثر فرمائی ہے یہ کہہ رہی ہے حسین نے مکان کے فرش اور تمام سامن کو دیکھو اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب نوری سامن ہے جو دنیا میں نہ کبھی انسان کے دل میں گزارا نہ ہی کسی کے خیاس و گمہ میں آ سکتا ہے زمرد یہاں کی تمام عجوبہ چیزیں اسے دکھاتی پھرتی تھی یعنی اسے یقین ہو گیا کہ وہ جنت میں پہنچ چکا ہے اور جو بھی سامن ہے وہ سارا کا سارا نور سے بنا ہوا ہے اور اسے گمار نہیں تھا کہ یہ سب چیزیں دنیا میں محسر ہوگی حسین کو جنت کی حسن و جمال سے اٹھاتے پورا ایک ہفتہ گزر گیا اور یہ ہفتہ سہارت میں گزرا کہ دلکش اور نشات انگیز نغموں کی آواز اکثر کانوں میں گونجتی رہتی اب دیکھئے حسین کو بلکل اس قسم کا وہم ہو گیا تھا کہ وہ جنت میں پہنچ چکا ہے اور یہ جو جنت ہے یہ مصنوی ہے یا حقیقی ہے اس کا اسے پتہ ہی نہیں تھا اور اسے تو وہ حقیقی لگ رہی تھی اور وہ دلکش اور نشات انگیز نغموں کی وجہ سے جو اس کے اکثر کانوں میں گونجتی رہتی تھی وہ آوازیں سن رہا تھا اور بہت سی حورے اس کی خدمت کو حاضر رہتی وہ دونوں ہمیشہ ان فرہد بخش وادیوں اور روح افضام اور اغزاروں میں ٹہلتے رہتے زمرد نے اتنے زمانے میں پھر کرسے یہاں کی تمام نزدگاہیں اور سب دلچسپ مکانات دکھا دیئے نزدگاہ پاکیزہ مخامات ایک مردہ حسین نے کہا زمرد میں تو سنتا تھا کہ جنت میں ہمیشہ صبح کا وقت ہے مگر آکے دیکھا تو یہاں بھی دنیا ہی کے تغیرات موجود ہیں یعنی یہاں پر آ کر اس نے ایک سوال کر دیا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ صرف یہاں پر ہمیشہ صبح کا ہی وقت رہتا ہے لیکن یہاں پر تو دنیا کی جیسے آخات بدل رہے ہیں زمرد کہتی سمر میں لوگوں کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہر وقت صبح ہی رہتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی وقت کا لطف انسان یہاں اٹھا سکتا ہی نہیں ایسا ہو تو جنت سے ایک بڑا لطف اٹھ جائے اصل مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر وقت کوئی ایسا مقام ضرور مل جائے جہاں انسان سے جس وقت کا چاہے لطف اٹھائے یعنی وہ وقت کے تائین کو یہاں پر ہیر پھیر کر کے بتایا جاتا ہے کہ وقت کا تائین انسان کے دل سے دل کے سکون سے میسر آتا ہے اب حسین سوال کرتا ہے کیوں کر زمرد کہتی ہے زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے میں چل کر تمہیں آنکھوں سے دکھائے دیتی ہوں یعنی وہ اسے دکھانے کی بات کر رہی ہے یہ کہہ کر اسے ساتھ لی زمرد خسر دری سے باہر نکلی اور کہا دیکھو یہاں دو پہر کا سما ہے اور اب آگے چلو اب خسر دری یعنی دروازو والا محل ہے اسے باہر آگئی ہو اور تھوڑی دیر بعد دونوں درختوں سے گرے ہوئے ایک ایسے سبززار میں پہنچے جہاں آفتاب کی روشنی کو درخت روکے ہوئے تھے ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور مشرقی خیلہ ہائے کوہ سے ہلکی ہلکی روشنی نمودار تھی زمرد پہنچ کر بولی دیکھو یہ صبح کا وقت ہے یعنی یہاں پر ایک ہی وقت میں تین الگ الگ مقامات لے جا کر اسے دو پہر کا صبح کا اور شام کا وقت دکھایا گیا حسین کہتا ہے بے شک ہے یہاں سے روانہ ہو کہ تھوڑی دیر میں دونوں ایک ایسی چھوٹی سی وادی میں پہنچے جو ہر طرف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی یہاں بھی درختوں نے خفیف سی تاریخی پیدا کر دی تھی یعنی درختوں کے جھن کے درمیان وادی میں جب وہ پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر تاریخی ہو رہی یا اندھیرہ ہو رہا ہے ذرا فاصلے کے مقامات پر ہلکا دھوہ اٹھتا نظر آتا تھا کہیں کہیں چراغ جلنے لگے تھے تیور کے چہچہ آنے کا شور بلند تھا تیور یعنی پرندے چہچہ آ رہے تھے اور مغرب کے خلے پر آفتاب کے غرب ہونے کی بھی شوائے نظر آ رہی تھی زمرد نے یہاں رکھے کہا اور یہ شام ہوئی یعنی صبح دوپہر شام رات تمام اوقات اسے دکھائے جا رہے تھے حسین اس میں کسی شک ہو سکتا ہے زمرد کہتی ہے دن کا سمہ دیکھ چکر شام بھی دیکھ لی صرف رات کا وقت باقی ہے چلو وہ بھی دکھائے دیتیم یعنی یہ جو مسنوی جنت ہے اس مسنوی جنت میں حقیقی جنت کی جیسا تمام وقت دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں سے واپس آ کر زمرد حسین کو لیے ہوئے ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہوئی جہاں نہایت خوبی سے ایک نشیبی راستہ بنا ہوا تھا اس زمین دوز راستے میں جاتے جاتے وقت دونوں ایک نہایت علی شان اور پر تکلف حصے میں پہنچے جس میں ہر جگہ کافری شماع روشن تھی یعنی ایک ایسے مقام میں ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے جو نیچے کی طرف نشیبی راستہ تھا اور زمین دوز راستے نے کیا کیا ایک نہایت علی شان اور پر تکلف حصے تک وہ پہنچ گئے اب یہاں پر کیا تھا کافری شماع روشن تھی جھاڑ اور فانوس کسرت سے لٹک رہے تھے اور در و دیوار پر شیشے کے رنگ برنگ ٹکڑو کو ان شماع کی شاخی کچھ ایسی عجیب و غریب روشنی سے چمکا رہی تھی کہ نظر خیرہ ہو جاتی تھی اور نظر خیرہ ہو جانا یعنی نگاہ بھر کرنا دیکھ پانا اب یہ فانوس جھاڑ اور کافری شماع یہ ایک قسم کا شیشے کے در و دیوار سے ایک قسم کا عجیب امتزاج پیدا کرتے ہیں جو جنت کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ سب سامان دیکھ کر دونوں اپنے خسر میں واپس آئے یعنی وہ دونوں سب دیکھ کر محل میں واپس آگئے اور بات نہیں کرنے لگے مگر پہلے سے زمورد اب کسی خدر افسردہ تھی یعنی ان کا جو وقت تھا وہ تعین کردہ وقت ختم ہوا جاتا تھا اور زمورد افسردہ ہوگی افسوس ہو گیا اسے اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ گو وہ زبردستی کوشش کر کے چہرے کو بشاش بناتی ہے مگر دل اندر سے بیٹھا جاتا ہے حسین نے سمر کو حیرت سے دیکھ اور کہا زمورد اس فردہ سے بری میں بھی آج تم مجھے ملول نظر آتی ہو ملول یعنی رنجیدہ وہ یعنی زمورد کی جو خوشبختی ہے وہ جاتی رہی اور افسردگی چھا گئی جسے دیکھ کر فردہ اسے بری یعنی جنت میں بھی دیکھ کر حسین اس سے یہ سوال کرے بغیر نہیں رہے گا زمورد کہتی ہے نہیں مگر ہاں گزشتہ مفارخت کسی کسی وقت یاد آ جاتی ہے تو خواہ مخواہ دل بھراتا ہے اب گزشتہ مفارخت کیا ہوتی ہے یعنی گزشتہ جو وقت تھا جو انہوں نے آپس ساتھ میں گزارا تھا وہ یاد آتا ہے تو ان کا دل بھراتا ہے حسین کہتا ہے مگر خدا نے وہ مسئبت کار دی اور امید ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسری کے ساتھ رہیں گے زمورد کہتی ہے خدا کرے ایسا ہو مگر حسین مجھے اس کی امید نہیں ہے یعنی یہاں پر وہ بات واضح ہونے عالی ہے کہ یہ جنت حقیقی نہیں بلکہ انسانی بنائی ہوئی ہے اور یہاں پر کچھ چیزیں آشکار ہونا شروع ہو گئی ہے حسین حیرت سے کہتا ہے امید نہیں یہ جنت ہے جس کے لطف سرمدی و عبدی ہے اب لطف سرمدی و عبدی کیا ہوتے ہیں یعنی لافہ نہیں جو کبھی قتم نہیں ہوتے کیونکہ جنت کی جو بشارت ہے جنت کے بارے میں جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہاں نہ کسی دشمن کا اندیشہ ہو سکتا ہے نہ کسی حاسد کا حسد پھر ناومدی و حسرت نصیبی کا کیا سبب یعنی ناومدی کرنا تو کفر ہے اب یہاں کوئی دشمن بھی نہیں ہے کوئی حسد کرنے والا بھی نہیں ہے تو وہ سوال کر رہا ہے حسین کے ناومدی و حسرت نصیبی کیوں کر رہی ہو زمرت کہتی ہے مگر حسین تم یہاں خبلز وقت آئے ہو اور عبدی و سرمدی لطف اٹھانے کے لئے وہی لوگ آتے ہیں جو مرنے کے بعد دنیا سے خطہ تعلق کر کے آئیں گے یعنی حسین وہاں پر مرنے سے پہلے ہی آ گیا تھا جنت میں اسے واپس جانا ہوگا تم نے ابھی اس مادی دنیا کے علاق خطہ نہیں کیے علاق یعنی علاقے کی جمعات ہوتی یعنی مراد تمام تعلقات مادی دنیا سے زمین سے ختم کر دینا اور اس مادی جسم کو ساتھ لائے ہو جس کو وہی دنیا میں چھوڑنے کے لئے تمہیں ایک روز اس عالم میں جانا ضرور ہے حسین کہتا ہے افسوس پھر کب ہاں کب جاؤں گا زمرد کہتی ہے جب حکم ہو جائے مگر مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلدی جانا پڑے گا اس لئے کہ وہاں کی کئی شدید ضرورتیں تمہیں بلا رہی ہے حسین یہ سن کر آپ دیتا ہوگی آپ دیتا ہوگی یعنی وہ رونے لگا اور نہا جوش دل سے آہ سرد بھر کر بولا مگر زمرد مجھ سے تو اب نہ جایا جائے گا یہ سن کر زمرد بھی آپ دیتا ہوگی انہیں وہ دونوں رونے لگے اور حسین انکار کرنے لگا جانے سے حسین یہ عمر تمہارے اختیار سے باہر ہے جب وقت آئے گا تمہیں خبر بھی نہ ہوگی اور ایک ادنا غنودگی تمہیں عالم میں پہنچا دے گی ادنا غنودگی کیا ہوتی ہے یعنی موت کی کیفیت حسین رو کر کہتا پھر اب تو مجھ سے تمہارے فراخ کی مصیبت نہ برداشت کی جائے گی یعنی وہ اس کو وہاں سے جانے سے انکار کر رہا ہے جاتے ہی اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا اور تم سے چھوٹے گھڑی بھی نہ گزری ہوگی پھر تمہارے پاس آن پہنچوں گا یعنی وہ جاتے ہی اپنے آپ کو موت کے مو میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کون کر رہا ہے حسین تاکہ وہ زمرد کے پاس واپس آ جائے زمرد کہتی کہیں ایسا غضب نہ کرنا خودکشی کر لی تو جنت تم پر حرام ہو جائے گی یعنی دیکھئے خودکشی کرنا حرام ہے اسلام میں اور یہی بات زمرد اسے کہہ رہی ہے پھر تو خیامت تک بھی ملنے کی امید نہیں حسین کہتا ہے زور سے سینے پر ہاتھ دھر کر ہائے مجھ سے کیوں کر زندہ رہا جائے گا اب دنیا میں جا کر میں زندہ نہیں رہ سکتا اچھا اگر یہ نہیں تو تم میرے ساتھ چلو وہ زمرد سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو میں دنیا میں واپس نہیں جا سکتا یا پھر رہ نہیں سکتا زمرد کہتی یہ تو کسی طرح ممکن ہی نہیں حسین یہ نہ سمجھو کہ میں اپنے بس میں ہوں اتنا ہی لفظ زبان سے نکلا تھا کہ کاپنے لگی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سنتو نہیں رہا ہے مگر جب کوئی نظر نہ آیا تو اتمنان سے آ کر بیٹھ گئے اور بولی حسین اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں تمہارے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے یعنی حسین کو واپس جانا ہوگا اور وہ ڈر رہی تھی کہ کوئی آزو آزو کھڑا سنتو نہیں رہا ہے حسین بے سبری سے چلا کر کہتا کیا ابھی سے نہیں میں ابھی نہ جاؤں گا یعنی حسین وزد ہو گیا کہ وہ جانے نہیں چاہتا تھا زمرد کہتی ہے ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں جتنی زیادہ بے سبری دکھاؤ گی اتنی زیادہ خرابی ہوگی بے سبری دکھانا خرابی کرنے جیسا ہے اس وقت باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے غنیمہ سمجھا اور جو کچھ کہتی ہوں سنو کوئی آ گیا تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا عمرو بھر کفے افسوس ملو گے کفے افسوس یعنی افسوس کرتے رہنا ساری دنیا میں بھٹکتے پھر ہوگی اور مطلب نہ نکلے گا یعنی افسوس کرنے سے اس کی ساری دنیا ساری کام بیکار ہو جائیں گے حسین کہتا ہے اپنے 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 کو سنوال کر اچھا سنتا ہوں تمہیں کوئی تدبیر بتاؤ تو کام چلے زمروت کہتی ہے یہاں سے جانے کے بعد پہلے تم کوشش کرنے کے وہی لوگ جن کی مدد سے اس دفعہ یہاں آئے انہیں لوگوں کی اطاعت کر کے انہیں خوش کر کے پھر یہاں آنے کا موقع پاؤ انہیں دوبارہ آنا ہے تو انہیں لوگوں کی اطاعت کرو انہیں لوگوں سے موقع انہیں خوش کرو تو تمہیں موقع ملے گا تو تم باپس یہاں آ جاؤگے اپنی حاجت روائی کے لئے تم ان کے کسی حکم سے انعراف نہ کرنا یعنی کوئی حکم ماننے سے بلکل بھی منا نہ کرنا لیکن اگر وہ تمہیں یہاں دوبارہ بھیجنے کا وعدہ نہ کرے اور سب طرف سے مایوس ہو جاؤ تو پھر اسی وعدی میں آ کر ٹھہر جانا جہاں میری خبر ہے اور جہاں خط بھیج کر میں نے تمہیں یہاں آنے کی تدبیر بتلائی تھی یعنی یہاں پر دیکھیں ایک تدبیر کا ذکر ہے جس کے ذریعے وہ تو حسین زمرد سے ملنے کے لئے وہاں پر پہنچا تھا حسین کہتا ہے مگر زمرد وہ تدبیر اسی وقت نہ بتا دو کہ یہاں سے جاتے ہی اس پر عمل درامت شروع کر دو یعنی دیکھیں انسان کتنا جلد باز ہے اور یہاں پر وہی چیز وہ بیان کر رہا ہے زمرد کہتی ہے افسوس تم نہیں سمجھ سکتے بس تمہیں وہی کرنا چاہیے جو میں بتاتی ہوں وہ تدبیر اس وقت بتانے کی نہیں ہے یعنی یہ خبل از وقت تمام چیزیں جاننے کی کوشش کر رہا تھا حسین کہتا ہے دیکھوں اب کتنے دنوں ٹھوکرے کھانی پڑتی ہے زمرد کہتی ہے صبر کرو اور زب سے کامنا اور خبردار ایسی کمزوری اور بزدری نہ دکھانا یعنی یہاں پر اسے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کے کام آ سکے حسین کہتا ہے میں اسی سے ڈرتا ہوں بعض وقت میں نہ میں اپنے ہوش میں ہوتا ہوں نہ نیک و بد سمجھتا ہوں یہ تمہارے لیے ہی تھا کہ میں نے اپنے چچا اور شیخ وقت امام نجم الدین نیشہ پوری کو ختل کر ڈالا یعنی وہ بے ہوشی کے حالت میں نیک اور بد کو نہیں سمجھ کر وہ اپنے چچا شیخ وقت جو تھے امام نجم الدین نیشہ پوری ان کا وہ خاتل تھا کون تھا حسین ناگہت چھ سات ہورے ناز و انداز سے خدب رکھتی بھی سامنے آئی اور محبت کے لہجے میں حسین سے کہنے لگی اب چل کر باہر کے سیر کیجئے اور ان نورانی تختوں پر جلبہ افراز ہو جائیے جو چمنوں کے درمیان ہیں اس وقت کی باہر دیکھنے کے خابل ہیں شراب تہور کے جامعوں میں خاص مزہ ہے اب شراب تہور کیا ہے یہ پاکیزہ شربت ہے وہ چھ سات ہورے سے لے کر جا رہی تھی کہاں پر لے جا رہی تھی نورانی تختوں پر جلبہ افراز ہو جائیے جلبہ افراز ہونا یعنی نورانی تختوں پر بیٹھ جانا اور وہاں پر نئے جامعوں میں جا کر مزہ لینا شراب تہور کے جامعوں میں خاص مزہ ہے جام یہ جو شربت پلانے کا ایک برطن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اتنی دیر میں سب ہورے بھی آگئے اور زمرد حسین کو ساتھ لیے خسر زمرد کے باہر نکلی یعنی ہورے جو تھی وہ ساری کی ساری باہر آگئی تھی اور زمرد حسین کو ساتھ لیے خسر زمرد یعنی زمرد کا جو محل تھا اس سے باہر نکلی تھی سب کے سب لالہ زار کے درمیان میں تلائی تختوں پر جا کر بیٹھے یعنی لالہ زار جو تھا وہاں پر اس کے تلائی تختوں پر بیٹھے تھے تخت کے دونوں جانب دو حوز تھے اور بغر کا صرف واقعہ سے یقین دلائی جاتا تھا کہ ایک حوز کاؤسر ہے اور دوسرا شراب تحور کا حوز ہے یعنی حوز کاؤسر دیکھیں وہ حوز ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو جام پیش کریں گے اور وہی چیز یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سامنے چند ہورے بیٹھ کر عجیب دل ربار وجد میں آنے والی دن میں گانے لگی دو چار غلمان سونے کے جام وہ سرائی لاکر کھڑے ہو گئے اب دیکھیں غلمان یعنی غلام کی جمع ہے ابھی کیا کر رہے تھے یہ سب اسے تسلی دے رہے تھے اور یہ مرغزارج کا جو علاقہ یعنی سبزہ زار ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا ہے چار غلمان سونے کے جام وہ سرائی لاکر کھڑے ہو گئے اور نغمہ و سرور کے ساتھ دور بھی چلنے لگا دو چار جاموں نے حسین پر از خود رفتگی کی کیفیت پیدا کر دی از خود رفتگی یعنی بے خودی وہ بے ہوش ہو رہا ہے اور جب وہ اس عالم نور کو بے خودی کی نیم باز آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس لطف صحبت کا دل ہی دل میں مزہ اٹھا کر جام کو پی گیا مگر پینے کے بعد معلوم ہوا کہ جیسے زمرت کی آنکھوں سے موتی کی طرح آنسوں ٹپک رہے تھے بے خودی کے جوش میں وہ دل روبا کی دل ہی دل دہی کے لیے بڑھنے ہی کو تھا کہ مدوش ہو کر گر پڑا اب دل دہی کرنا یعنی تسلی دینا وہ کیا کر رہا تھا وہ زمرت کو تسلی دینا چاہتا تھا لیکن وہ ایسا جام اسے پلایا گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا دیکھیں جنت میں تو کسی بھی قسم کے جام سے بے ہوش ہی نہیں چھائے گی لیکن یہاں پر یہ انسانوں کی بنائی ہوئی جنت تھی جس میں وہ بے ہوش ہو گیا بے خودی کے جوش میں وہ دل روبا کی دل دہی کے لیے بڑھا ہی تھا کہ مدوش ہو کر گر پڑا بس اس کے بعد اسے اپنے پرائے کی خبر نہ تھی یعنی وہ تمام چیزیں بھول گیا اور اس کے بعد اسے اٹھا کر واپس دنیا کے ان علاقوں میں لا دیا گیا جہاں اس سے کام لینا تھا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگا